اشہد ان لا الہ الا اللہ سلام کے بعد کتاب التوحید یہ سلسلوار درس میں اور کتاب التوحید کے ذریعے جو ہمارے یہ سلسلوار ملاقات ہے آج کی اس ملاقات میں ہمارے مفتگو باب نمبر بتیس پر ہوگا اور یہ باب یہ مسئلہ شیخ اسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس کا کوئی نام تو نہیں دیا بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ایک آیت آیت کریمہ اسی کا کیا ہے ذکر فرمایا اور اس کے بعد جہے چند اور آیات کا بھی کیا ہے ذکر ہے اور ایک حدیث کا بھی ذکر ہے اور ان آیات پر اگر غور کیا جائے ان نصوص پر اگر غور کیا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس باب اور اس مسئلے کا تعلق توقل سے ہے یعنی اعتماد بھروسہ توقل کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی پر ہونا چاہیے کسی اور پر جہے کوئی توقل نہ کرے یعنی ایک ایسی ایسا معاملہ ہے توقل جو کی عبادت ہے اور یہ ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا معاملہ جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی کیلئے ہے اللہ کیلئے خاص ہے کسی اور کیلئے نہیں اسی لئے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور اس کے بعد آپ پر بھروسہ ہے تو ایسا کہنا درست نہیں ہوگا کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے اللہ پر توقل ہے اس کے بعد آپ پر بھی توقل ہے اللہ کے بعد تو ایسا کہنا درست نہیں ہے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ توقل بھروسہ اعتماد کسی پر نہیں کیا جائے بلکہ صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی ذات پر کیا ہے توقل ہونا چاہیے اسی سلسلے میں جب پہلی آئے جس کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم اللہ پر توکل کاو اللہ پر تمارا بھروسہ اعتماد ہونا چاہیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو اس آیتِ کریمہ میں ایمان کیلئے یہ شرط قرار دی گئی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر توقل کرے تو گویا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توقل نہیں کرتا تو وہ شخص کیا ہے مومن نہیں ہوگا ایمان والا نہیں ہوگا اسی لئے یعنی جیسے کی بات گزری ہے کہ توقل ایک ایسی عبادت قلبی عبادت جو صرف اور صرف اللہ ہی کیلئے ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر انسان کیا ہے توقل نہ کرے اسی لئے اللہ پر توقل کرنا یہ فرض ہے واجب ہے لازم ہے کیونکہ ایمان اس وقت تکامل مکمل نہیں جب تکیب توقل مکمل طور پر بندہ اللہ رب العزت پر نہ کرے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ توقل کی حقیقت اور اللہ پر توقل اعتماد کرنا اس کی بارے میں اور اس کی اہمیت کی بارے میں بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کی ایمان اور احسان کرنا یعنی اللہ پر ایمان لے آنا اور احسان کرنا ان دونوں کی بنیاد اللہ کی ذات پر کیا ہے توقل کرنا ہے اور اسی طرح دی کر تمام اعمال چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو والدین کے ساتھ بھرائی کا معاملہ ہے تمام اعمال یہ سب اللہ پر توقل کیا جائے ان اعمالوں کو بجہہ کرنے آگے فرماتے ہیں حافظ ابن القیم کہ توقل کا تعلق اور اس کا جو رشتہ ایمان سے ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح انسان کا سر اس کا تعلق اس کے کیا ہے بدن سے ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر انسان کے بدن میں جسم میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں دو چیزیں ہیں یہ ایک تو سر ہے وہ سر کا حصہ اور باقی سر کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ تو جس طرح یہ سر بدن پر ہی صرف آئے گا کسی اور چیز پر نہیں ٹک سکتا اسی طرح کیا ہے ایمان کبھی معاملہ ہے کہ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا قائم ہوگا برابر جب صحیح معنوں میں توقل پایا جائے گا یعنی انسان کا سر اگر اس کا جسم نہیں نیچے کا حصہ جسد نہیں اس کا صرف سر ہے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے سر کا اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ایمان اگر اس کے اندر صحیح معنوں میں توقل نہ پایا جائے تو جس طرح انسان کا سر قائم اور وہ کام کا ہے اس وقت جب انسان کے جسم پر ہے جڑا ہوا ہے اسی طرح ایمان اس وقت کام کا ہوگا اور فائدہ مند ہوگا اس کو بندے کو فائدہ پہنچے گا ایمان کا جب یہ ایمان توقل کے ساتھ جڑا ہو توکل پر اس کی بنیاد تو یہ معاملہ اور یہ اہمیت ہے کہہ توکل کی اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكْل کہ تم توقل کرو تو صرف اللہ پر توقل کرو اگر تم ایمان وَالَي اگر تم ایمان وَالَي ہو تو گویا کہ ایمان کا جز ایمان کا ایک اہم حصہ اللہ کی ذات پر کیا ہے توقل اور بھروسہ کرنا ہے اور ظاہر سے بات ہے بندہ اگر اللہ کی ذات پر توقل نہ کرے اور سیریہ سے انکار کر دے شرک اکبر میں امتلا ہے کیونکہ اس دنیا میں انسان کو کسی نے کسی پر توقل کے ضرورت ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے کسی پر توقل کرنا پڑتا ہے تو توقل کرے کس پر کرے ہمیں جو تعالیم ملی ہے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ کہ ہم اللہ کی ذات پر توقل کریں نہ کہ کسی اور پر تو ظاہر سے بات ہے بندہ جب اللہ کی ذات کو چھوڑ دے اور اللہ پر توقل نہ کرے وہ کہیں نہ کہیں کسی اور پر توقل کرے گا اور جب کسی دوسری ذات پر اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور پر توقل کرے گا تو وہ شرک اکبر بھی کیا ہے مبتلا ہو جائے گا تو اسی لئے بندہ ہمیشہ توقل اعتمان بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر کیا ہے ہونا اس کا چاہیے ادھر ایک بات اور بتا دی جائے کی توقل کے درجات ہیں جس طرح انسان کی ایمان کے درجات ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے درمیانی ایمان ہے کمزور ایمان بھی ہے یہی معاملہ توقل کا بھی ہے تو جو جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر توقل کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اونچہ پایا جائے اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کسی سلسلہ وار یعنی جو ملقات ہو رہے کتاب التوحید کو لے کر ابتداء میں آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک حدیث گزری تھی شروعات میں ایک باب کی اس امت میں سے ستر ہزار ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کی کیا ہے داخل کر دیے جائیں گے ان کی ایک اہم خوبی کیا تھی کہ وہ اللہ پر توقل کرنے والے وہ کون سا توقل تھا وہ اس طرح توقل تھا جس طرح اللہ تبارک وتعالی نے اپنے اوپر توقل کرنا کا حکم دیا ہے مکمل طور پر اعلا درجہ توقل وہ پایا گیا ان کیا تو اللہ تبارک وتعالی انہیں کیا ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کیا ہے داخل کرنے اور توقل کو اللہ ایک بات اور بتا دی جائیں حضرات کو یعنی یہ اتنی اہم بات اور اتنا اہم معاملہ ہے محترم حضرات کہ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک وتعالی نے نماز روزہ دیگر اور اعمال اس سلسلے میں اتنا زیادہ تاکیدی حکم اور مختلف انداز میں بیان نہیں کیا گیا جتنا زیادہ توقل کے بارے میں اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں کیا ہے نماز اہمیت روزہ ہے دیگر اعمال تمام ہے لیکن یہ سب ایک طرف رکھ دیجئے اور توقل کو ایک طرف رکھئے تو اگر دیکھا جا قرآن مجید میں توقل کو زیادہ کیا ہے بنسبت ان کے کیا ہے اہمیت دی گئی ہے تو اللہ تبارک وتعالی مشکو اور آپ تمام لوگوں کو مکمل تو بس صحیح معنو اسی طرح توقل اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تبارک وتعالی نے کیا ہے چاہا ہے یا جس طرح اللہ تبارک وتعالی نے ہم سے کیا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے ادھر ایک بات یعنی ضرور بتا دی جائے توقل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوئی عمل نہ کرے اسباق کوئی اختیار نہ کرے یعنی جیسے کہ توقل کا ایک حصہ یہ بھی کہ انسان کے اندر توقل اور اعتماد پایا جائے کہ اس کی روزی روٹی اللہ تبارک وتعالی وہی رازق ہے کوئی اور نہیں اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ نوکری یہ روزی روٹی کا مالک ہے یا کمپنی کا مالک وہ جو ہے ہماری روزی روٹی کا مالک ہے تو یہ شرک ہو جائے گا روزی روٹی کا مالک جو ہے کمپنی جس کی ہے وہ نہیں ہے نہ تو کمپنی اس کی مالک ہے روزی روٹی کا مالک کون ہے اللہ تبارک وتعالی کی ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباق اختیار کوشش نہ کرے بلکہ کوشش کرے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر توقع اعتماد بھروسہ پایا جائے اسی لیے یعنی بعض دفعہ انسان بہت کوشش کرتا ہے بہت کوشش کرتا ہے نوکری کی تلاش میں مال میں اضافہ کرنے کے لیے زیادہ کمائی حاصل کرنے کے لیے لیکن اسے وہ کامیابی نہیں ملتی اس کی کوشش کی مطابق اس کے برعکس ایک بندہ زیادہ کوشش نہیں کرتا یہ کوشش کیا ہے ہی لیکن اس کو مال کیا ہے اس کے پاس کیا ہے زیادہ آ جاتا ہے بغیر کوشش نہیں یہ سب کیا معاملہ ہے یہ سب اسی کے نتیجہ ہے کہ رازق کھلانے فیلانے والا کون ہے اللہ دبارک ہوتا ہے اللہ جس کی روزی روٹی کو چاہے کشادہ کر دے جس کی روزی روٹی کو چاہے اللہ دنگ کر دے اللہ پہتر جاتا ہے اللہ کی حکمت ہر چیز پر کیا ہے غالب ہے کہنے کے مقصر ادھر یہ کہ اسباب کو ہم اختیار کریں اسباب کو اپنائیں ذرائع کو اپنائیں چاہے وہ روزی روٹی کا معاملہ ہو سفر کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو اسباب کو حاصل کریں اور اسباب پر توقل نہ کریں اسباب کو حاصل کریں وہ ایک ذریعہ سمجھئے اسے ظاہری ذریعہ ورنہ اصل جو ذریعہ ہے اور اصل جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کی ذات پر کیا ہے مکمل کیا ہے توکل ہوں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہت ہی بہترین حقیقت بیان کی توکل سے متعلق کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلے اگر تم اللہ کی ذات پر حق توکلے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اس طرح تم اللہ کی ذات پر توکل اعتماد بھروسہ کرنے لگو لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُتْطَيِّرُ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح اللہ ایک پرندے کو کھلاتا ہے پرندہ کیا کرتا ہے تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانَا ایک پرندہ صبح صویرے اپنے گھوصلے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ نکلتا ہے لیکن شام ہوتے تک جب لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ آسودہ ہو کر کے لوٹ کر آتا ہے یعنی وہ پرندہ اپنے گھوصلے اپنے گھر میں بیٹھا نہیں رہتا اللہ پر توقل کر کے بلکہ کوشش کرتا ہے ظاہری اسباب کو کیا ہے اختیار کرتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہی اسے کیا ہے رزق سے نوازدہ یہ توقل کے حققت ہے اور یہی چیز کیا ہے ہمارے اندر پائی جانا چاہیے چاہے رزق کا معاملہ ہو پڑھائی کا معاملہ ہو سفر کا معاملہ ہو اس کے لئے ہم ظاہری اسباب کو حاصل کریں اختیار کریں جد جہاں کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اللہ پر کیا ہے توقل بھی کیا ہے پایا جانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری آیت جس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد ابن عدد الرحاب نے ادھر کیا ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اس سے قبل کی یہ آیت بتاؤں جو پچھلی آیت گزری ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ آیت ہر ایک کے لئے ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آیت اس زمن میں نازل ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم مقدس زمین میں داخل ہو اللہ پر توقع کرتے ہوئے اگر تم صحیح معنوں میں ایمان ملنے ملنے تو یہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا لیکن یہ حکم اور یہ بات تا قیامت تک ہر ایک کے لئے ہے آگے بڑھتے ہیں ایک آیت جو کی سورے انفال کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی تین اہم صفات کا ذکر فرمایا ایمان والوں میں یہ تین اہم صفات پائی جائے کسی شخص میں تو وہ ایمان کے اعلی درجہ کو پہنچ گیا جن میں سے ایک توقع ہے اللہ کا فرمان کیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون یقینا ایمان والے تو وہ ہیں نمبر ایک اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو تو ان کا دل کام اٹھتا ہے یعنی ان کا دل متأثر ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے رو پڑتے ہیں ان کا دل متأثر ہوتا ہے یہ ایمان والے کے صفت ہے اس لیے جب اللہ کا ذکر ہو اللہ کی صفات کا ذکر ہو اللہ کے عذاب کا ذکر ہو اور آپ کا دل متأثر نہ ہو تو ادھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انما المؤمنون الذین اذا دکرت اذا دکرت اللہ وجلت قلوبہ یہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ان کے پاس ہو تو ان کا دل متأثر ہو جاتا ہے آگے ایک دوسرے صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَالَتْهُمْ اِمَانِ اور جب اللہ تبارک و تعالی کی آیات پڑھ ہی جاتی ہیں اللہ کی آیات پڑھ ہی جاتی ہیں یعنی قرآن مجید اُغَرَان زَالَتْهُمْ اِمَانَ تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یہ دوسری صفت ہے تیسری صفت وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب اپنے پروردگار اپنے خالق پر کیا ہے توقل کرتے ہیں کسی اور پر توقل نہیں کرتے ہیں تو ایمان کہ اعلی مقام پر پہنچنے کے لئے تین اہم صفات کی ضرورت ہے جس میں اسے ایک کیا ہے اللہ ہی کی ذات پر کیا ہے بندہ توقل اور اعتماد دارے آگے بڑھتے ہیں ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبوک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی اللہ کی ذات آپ کیلئے کافی ہے غور کا دیکھا ہے یا ایوہ النبی اے نبی حسبوک اللہ اللہ کی ذات آپ کے لئے کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اسی طرح آپ کے اتبع جن لوگوں نے کی ہے ایمان والے جنہوں نے آپ پر ایمان لے آئے ان کے لئے بھی اللہ کی ذات کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نبی کیلئے بھی کافی ہے اور تمام ایمان والوں کے لئے بھی کافی ہے مطلب یہ کہ اگر اللہ کسی کے لئے کافی ہے تو اب اسے کسی اور کی ضرورت نہیں تو ظاہر سے بات کہ اگر اللہ کی ذات نبی کیلئے کافی ہے اور تمام ایمان والوں کے لئے کافی ہے تو توقل بھی اسی پر کیا ہے کیا جائے کسی اور پر توقل اعتماد نہ کیا جائے آگے بڑھتے ہیں ایک اور آیت جس میں اللہ اور جو شخص اللہ پر توقل کرے اللہ پر توقل اعتماد بھروسہ کرے تو وہ اس کے لئے کافی ہوگا ادھر ایک وعدہ ہے وعدہ کیا ہے جو اللہ پر توقل کرے نتیجہ کیا ہے اس وعدے کا فہو حسب تو وعدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے لئے کافی ہے اس کو کسی کے ضرورت ہی نہیں اور اگر اللہ خود یہ وعدہ کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایمان کا اہم تقاضی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی کی بات اپر ہمیں یقین ہونا چاہیے تو اللہ نے فرمائے کہ وہ من یہ توقر عن اللہ فہو حسب جس نے اللہ پر توقل کیا ہوا حسب تو وہ اس کے لئے کیا ہے کافی ہے یہ ایک اہم وعدہ آگے بڑھتے ہیں صحیح بخاری اور اسی طرح دیگر احادیت کی کتاب میں یہ حدیث مروی ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان قرآن مجید میں حسب اللہ ونعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے ونعم الوکیل اور اللہ ہمارا لئے بہترین کارساز ہے یہ فرمان اس کی وضاحت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ یہ بات کہ حسب اللہ ونعم الوکیل اس بات کو اس جملے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا حین اُلقی فی النار جب ابراہیم کے قوم نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا آپ اس رات کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے انہیں کیا ہے آگ میں ڈال دیا اور سبب کیا بناتا ہے آگ میں ڈالنے کیونکہ انہوں نے کیا ہے جو اسنام تھے بدھ تھے مرتی تھی انہیں کیا توڑ دالا تھا یہ ان کا جرم تھا قوم کی نگاہ میں برادری میں قوم میں تو بطور سزا انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے ہمیں بہت تکلیف دی ہمارے بوتوں کو ہمارے معبودوں کے ساتھ زیادتی کی اب اس کا ہم خاتمہ کر داریں خاتمہ کیسے کریں آگ میں ڈال دیا جائیں سوچی آگ کیا ہے آگ یعنی آج یہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں اس پر غور کریں یہ توقل یہ صحیح معنوں میں توقل یہی ہے اصل توقل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں کچھ نہیں کوئی اسباب بھی ظاہری نہیں کہ اس کو اپنائیں حاصل کریں لیکن ایک اہم چیز ان کے پاس ہے اللہ کی ذات پر توقل کہ اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی تھی حسب اللہ ونعم الوکیل اللہ کی ذات ہماری لئے کافی ہے اور بہت ہی بہترین کار ساز ہے یعنی بہت ہی بہترین ذات ہے جس سے زیارہ کوئی اور بہترین ذات نہیں ہوتی ہمارے معاملے کو سمحلنے والا ہماری حفاظت کرنے والا نتیجہ کیا ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیا ہے حفاظت فرمائی آگ میں ڈالے گے لیکن اس کی باوجود آگ سے متأثر نہیں ہوئی کیونکہ آگ کا مالک کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو سلامتی والی بن جا یعنی یہ بھی نہیں کہ تھنڈی بن جا تھنڈ سے بھی انسان کو کیا بیوار ہو سکتا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا سلامتی والی آگ بن جا سلامتی رہتے ہے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو یہ جیس کب حاصل ہوئی جب ان کے زبان سے یہ جملہ نکلا حسب اللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے و نعم الوکیل اور بہت ہی بہترین کیا ہے کارساز ہے اور یہ زبان سے ادا نہیں ہو ملکہ اس کا معنی مفہوم اس پر یقین بھی پائے گا اسی حدیث بھی ہے کی یہی جملہ یہی بات یہی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھا اور کہا تھا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ جنگ احد سے واپسی ہونے لگی ابو سفیان لوٹ گئے لیکن پھر شیطان نے ان کے ذہن میں شر ڈالا اور دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ساتھی اوپر حملہ کرنا چاہا تو جب لوٹ رہا تھا لشکر لے کر تو راستے میں کچھ لوگ نے پوچھا کیا تم نے محمد کو اطلاع دی ہے کہ ہم تم پر دوبارہ حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں اس موقع پر ابو صفیہ نے پیغام پہنچانا چاہا محمد صلی اللہ جاؤ یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لئے جڑ سے تمہیں کو اور ایمان والوں کو اکھار پھٹیں گے ہم ختم کر دیا جائے گا تمہارا نام انشار ختم کر دیا جائے گا سب جمع ہو کر کے تم پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں فخشوہم تو تم درو ان سے وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ تک جہے پہنچایا گیا تو اس موقع پر کیا تھا آپ صرف صرف یہ ساٹھ ستر افراد کے ساتھ تھے کوئی بڑا لشکر نہیں تک ستر افراد تھے تقریبا اس موقع پر جب آپ صلی اللہ کی اطلاع ملیقی ابو سفیان دوبارہ ایک عظیم لشکر بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لئے یہ خبر پہنچی فزادہم ایمانا تو خبر سننے کے بعد بزدری ان کے اندر نہیں آئی خوف نہیں آیا فزادہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور انہوں نے یہ بات کہی حسب اللہ ونعم اللہ اللہ کی ذات ہمارے لئے کافی ہے اور بہت بہترین کیا ہے کارساز ہے اور نتیجہ یہ ہو کہ اللہ نے آپ صلی اللہ وآلہ کی صحابہ کرام کی کیا ہے حفاظت فرمائی اور ابو سفیان جس نیت سے آ رہے تھے وہ معاملہ ان کا کیا ہے کامیابی اس نے کیا ہے نہیں ملی خیر کہنا یہ تھا کیا ہے اپنی حفاظت سے کیا ہے نواز کا تو المہم کہنا یہ تھا اللہ پر توقع اللہ کی ذات پر اعتماد اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ کو اپنے لئے بہترین کارساز سمجھنا یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ ایمان اسی پر قائم ہے جس طرح انسان کا سر اس کے بدن پر قائم ہے اگر بدن نہ ہو تو سر کسی کام کرے اسی طرح اگر ایمان ہے لیکن تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ایمان کے ساتھ ساتھ تو ایمان توکل پر قائم ہے اگر تو ایمان بھی کیا ہے اور توکل کس پر صرف اللہ وحدہ لا شریف کسی اور پر توکل نہیں ہونا چاہیے تو خلاصہ ایک بات اور بہن ختم کرتے ہیں کہ توکل ایک عبادت کیا ہے یہ ایک عبادت قلبی عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لئے تو اسی لئے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ پر توکل ہے اسی طرح مجھ کو آپ پر توکل یہ اصل توکل عبادت جس طرح سجدہ کرنا یہ عبادت ہے صرف اللہ کے لئے سجدہ کیا جائے کسی اور کیلئے نہیں کسی جات توکل ہو تو صرف اللہ کے ساتھ ہو کسی اور پر توکل کیا حد نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بات کو اچھی طرح سمجھ رکھنے کی رکھنے کی عمل کرنے کی ہمکہ توکیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الہ الا اللہ